تقریباً دیڑھ سو کروڑ استعمال شدہ ٹائرز ہر روز دنیا بھر میں پرڈیوس ہوتے ہیں یعنی اگر اس فگر کا بریک ڈاؤن کیا جائے تو ہر منٹ دو ہزار آنٹھ سو پچاس گاڑیوں کے ٹائرز خراب ہوتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ٹائرز ڈمپنگ گریویارڈ جو اس وقت کوئیٹ میں موجود ہے پچھلے کئی سالوں سے یہاں دنیا بھر کی استعمال شدہ ٹائرز کو جمع کیا جا رہا تھا جسے سیٹلائٹ کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے کوئیٹ جو ایک ڈیولپٹ کنٹری ہے آخر اس کو ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی تھی کہ بیتے کئی سالوں سے لگاتار خراب ٹائرز کو جمع کر رہا تھا اور ان خراب ٹائرز کا استعمال کوئیٹ گورنمنٹ کس چیز کے لیے کرنے والی تھی تیس سے چالیس ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد ایوریج گاڑیوں کے ٹائر لگ بھگ خراب ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ٹائرز ہمیں کبھی کچھرے میں یا پھر کبھی روڈز کے کنارے پڑے نظر آتے ہیں باقی مٹیریلز کو تو ری سائیکل کر کے پھر سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے پر ٹائرز جو ربر اور سلفر سے مل کر بنتا ہے اس لیے اس کو دوبارہ ری سائیکل نہیں کیا جاتا کیونکہ ایسا کرنے سے اس سے زہریلی گیسز پیدا ہوتی ہے اس لیے بہت سے کنٹریز نے اس پروسیس کو بین کیا ہے یہاں تک کی کئی کنٹریز میں تو ان استعمال شدہ ٹائرز کو جمع کرنا بھی ان لیگل ہے اس لیے بہت سے کنٹریز ان خراب ٹائرز کو کوئٹ بھیج دیتی تھی اریبین ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ ہزار سکوئر میٹر میں فیلا یہ سولیبیا گریو یارڈ جس میں ٹائرز کے ایک ایک پہاڑ کو پچاس فٹ کے کھڑوں میں رکھا گیا اور لگتار ان کھڑوں میں یوسٹ ٹائر کو ڈم کیا جا رہا تھا ایک ہزار کیجی استعمال شدہ ٹائرز کو کوئٹ صرف ایک درہم میں خریدتا اور یہاں جمع کر دیتا لگتار کئی سالوں سے کوئٹ ان ٹائرز کو یہاں جمع کر رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ٹائرز ڈمپنگ سے ٹائرز گریو یارڈ بن گیا جس کو اسپیس سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئٹ ایک ریچ کنٹری ہے جس کے ایک درہم کی قیمت 3.3 ڈالر کے برابر ہے جس کی وجہ سے ہر کسی کو یہ بات حیرت میں ڈال رہی تھی کہ آخر اتنے ریچ کنٹری کو ان استعمال شدہ ٹائرز سے کیا فائدہ ہوگا اور کیوں کوئٹ ان ٹائرز کو صرف جمع ہی کرتا جا رہا ہے کوئٹ گورنمنٹ کے ریپورٹ کے مطابق تقریباً 7 کروڑ ٹائرز اس گریو یارڈ میں موجود تھے اصل میں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کوئٹ جو ان ٹائرز کو لگاتار جمع کر رہا تھا اس کے پاس بھی ان ٹائرز کو لے کر کوئی پلان نہیں تھا لیکن ایک ایک ایکسیڈنٹ کے بعد کوئٹ گورنمنٹ نے ان ٹائرز کو سیریسلی لینا شروع کر دیا 2012 سے 2020 کے درمیان میں کئی مرتبہ ٹائرز میں اپنے آپ آنگ لگ جاتی تھی اور زیادہ ٹائرز ہونے کی وجہ سے آنگ بھی کافی تیزی سے فیلنے لگتی تھی جس کو کنٹرول کرنے میں کافی پریشانی ہوتی اس آنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والا دھوان اور زہریلی گیسے سے آس پاس کے شہر کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ آنگ کتنی خطرناک ہوتی تھی سیٹے لائٹ سے لی گئی اس فوٹو کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ آنگ گریو یارڈ کے صرف ایک چھوٹے سکوئر نمہ حصے میں لگی تھی اگر یہ آنگ پورے گریو یارڈ میں لگ جاتی تو نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ان ایکسیڈنٹس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئٹ پر پریشر بننے لگا کیونکہ آنگ کی وجہ سے جو زہریلی گیسے پیدا ہو رہی تھی وہ ایٹموسفیر میں انفیلٹرڈ رہتی تھی اور آخر کا 2021 میں ان ٹائرز کو ری سائیکل ہونے کے لیے کنٹینرز میں بھر بھر کر پوری دنیا میں بھیجا جانے لگا چند سال پہلے تک جو سولیبیا گریویارڈ خراب ٹائرز سے بھرا پڑا تھا 2021 میں بلکل خالی ہو گیا جو اس سیٹیلائٹ کی تصویر میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے پر آخر ان خراب ٹائرز کو کن کاموں میں یوز کیا جاتا ہے ایک نارمل ٹائر تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے ربر، کاربن اور اسٹیل وائرز پائرولوسیس پلانٹ کی مدد سے ان ٹائرز کو ملٹ کیا جاتا ہے ربر ملٹ ہو کر گیز بن جاتا ہے جس کو تھنڈا کر کے فیول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کاربن کو ہٹا کر بچے ہوئے اسٹیل وائر کو بھی تھنڈا کر کے ری سائیکلنگ فیسیلٹی کو بھیج دیا جاتا ہے ٹائرز کو ری سائیکل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں جیسے شریڈنگ یہ وہ طریقہ ہے جس میں ٹائرز کو شریڈ کر کر پاودر بنا لیا جاتا ہے جسے کنسٹرکشن میں ربر ٹائلز کے لیے یوز کرتے ہیں پر ایسے ٹائرز خالی کوئیٹ میں نہیں بلکہ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں تقریباً چار ارب سے زیادہ ٹائر ڈمپ پڑے ہیں یہ تو تھی ٹائرز کی بات پر اسی طرح کا ایک اور گریو یارڈ جو اوپر سے دیکھنے پر فولوں کا بگیچہ نظر آتا ہے پر حقیقت میں یہ ایک سائیکل گریو یارڈ ہے سالوں پہلے چائنہ میں بائیک شیرنگ کا کافی ڈیمانڈ تھا دوہدار چودہ میں پروپر بائیک شیرنگ کے پروگرامز بھی لانچ ہوئے جہاں لوگ رینٹ پر ایک اسٹیشن سے سائیکل لے کر اپنا کام ہونے کے بعد دوسری جگہ یا سائیکل اسٹینڈ پر پاک کر دیتے دھیرے دھیرے ان سائیکلز کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی اور یہاں تک کہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے لوگ اپنے آس پاس کے سائیکل کا اسٹینڈ بھی پتا لگا لیتے یہ سائیکل میڈل کلاس لوگوں کے لیے کافی اچھا اور سستا طریقہ سمجھا جاتا تھا لیکن اکثر جب لوگوں کو سائیکلز کی ضرورت ہوتی تو سائیکل اسٹینڈ پر سائیکل موجود نہیں ہوتی پبلک کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے نئے سائیکلز کی ضرورت تھی اس لیے کئی ملٹی بلین ڈالرز کمپنی نے پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دی ایک ایک شہر میں کئی سو سائیکل اسٹینڈ بنائے گئے جہاں ہزاروں سائیکل لوگوں کے لیے رکھی گئی جب یہ کام پیک پر تھا تب چائنہ میں ستر بائیک شیرنگ کمپنی آپریٹ کرتی تھی اور دو ہزار سترہ کے ایک سروے کے مطابق چائنہ کی بائیک شیرنگ کمپنی دنیا کی نمبر ون کمپنی بن گئی تھی ایک اسٹیمیٹ کے مطابق ایک وقت میں چائنہ کے روڈ پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار سائیکلز ہوتی تھی پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بزنس میں بہت زیادہ سیچوریشن ہو گیا لہٰذا یہ کام اب پروفیٹیبل نہیں رہا اور انویسٹر نے مزید انویسٹ اس بزنس موڈل میں کرنا بند کر دیا اور یہی سے شروع ہوا چائنہ میں بائیک شیرنگ کا ڈاؤن فال بعد یہاں تک پہنچ گئی کہ جہاں چائنہ کی سڑکے ایک وقت میں ایک لاکھ بیس ہزار سائیکلز ایفورڈ کر سکتی تھی وہیں کمپنی نے دو لاکھ تیس ہزار سائیکل ڈسٹریبیوٹ کر رکھی تھی لہٰذا اب سائیکلز کو پار کرنا ایک مسئلہ بن گیا تھا جو سائیکل یوز کرنے کے بعد جہاں دل کرتا وہاں چھوڑ جاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف سائیکل ہی نظر آنے لگی 2018 تک آدھے سے بھی زیادہ بائیک شیرنگ کمپنی کا دیوالہ نکل گیا اور ان کی بائیکس لاواریسوں کی طرح سڑک پر پڑی رہی یہ دیکھتے ہوئے گورمنٹ نے سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے سائیکلز کو ڈمپنگ یارٹس میں جمع کروانا شروع کر دیا ایک ایک گریویارٹس میں تقریباً دو لاکھ سائیکلز پڑی ہوئی ہیں نہ جانے اس طرح کے کتنے گریویارٹس آج چائنہ میں موجود ہیں